نیپال اور ویسٹنڈیز اے کے بیچ میں جو پانچ میچ کی سیریز چل رہی ہے وہ ایک اور ایک پر برابر ضرور ہو گئی لیکن نیپال کے کچھ پلیئرز کو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اکیلے روہت پوڈیل ہر بار آپ کو میچز نہیں جتا سکتے ہیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جس طرح سے ٹیم گرو کر رہے ہیں جس طرح سے آل ایور دی ورلڈ نیپال کی چرچہ چل رہی ہے اگر واقعی آپ چاہتے ہیں کہ وہ اسی طرح سے گروت کرتی رہے تو آپ کو ذمہ داری لینی پڑے گی اور ذمہ داری کسی ایک کھلاڑی کو نہیں ذمہ داری سب ہی کو لینی پڑے گی چاہے وہ آصف شیخ ہو جو اس میچ میں نہیں کھیل رہے تھے ابھی تک نہیں کھیلے یا پھر انیل شاہ ہو جو اس میچ میں کھیل رہے تھے یا پھر کشل ملہ ہو کشل بھردل ہو کشل بھردل اس لیے کیونکہ وہ اس ٹیم کی جو کمان شروعات سے سمارتے ہیں ان میں ان کا نام ہوتا ہے کیونکہ اوپن کرتے ہیں اور لگتار دیکھا جا رہا ہے کہ وہ اپنی فارم کو لے کر کے سٹرگل کر رہے ہیں جیسے ویرات کولی ایک ٹائم پر سٹرگل کر رہے تھے باہر سے اندر آتی ہوئے بال پر یا پھر فورت اور ففت سٹرم والی بال پر کچھ اس طرح سے وہ بھی الگ الگ بالز پر سٹرگل کرتے ہوئے دکھ رہے ہیں اور بانو اپوزیشن کو ان کی ویکنس کا پتہ ہے اور ہر میچ میں کوئی نہ کوئی غلطی کر کر اپنے ویکٹ جلدی گوا دے رہے اس بات میں کوئی دور آیا نہیں ہے کہ ان کے اوپر پریشر نہیں ہوگا پرفارم کرنے کا لیکن اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ ان کی بھی ریپلیسمنٹ ہے اس کے بعد اگر آپ کشل کشل ملہ کو دیکھیں گے تو بیٹے کچھ ٹائم سے ان کے ویٹس بہت رنز نہیں آ رہے ہیں اور نیپال چاہتا ہے کہ اگر میڈل آرڈر سٹرانگ رہے تو اس میں کشل ملہ کا اچھا کانٹیبیوشن رہے تو ان سبی کھلاڑی کو چاہے وہ آصف شیخ ہوں جو نہیں کھیل رہے ہیں یا پھر انیل شاہ ہوں یا کوئی بھی ہوں جو پرفارمنس جن کی نہیں آ رہی ہے ان کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ روہت اپنے فارم کو اچھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس طرح سے اے سی سی میں جو غلطیاں ہوئی ہیں اس کو صدھارنے کی کوشش کر رہے ہیں جو ایشیا کپ میں آپ نہیں جا پائے آپ امرجنگ ایشیا کپ نے اپنا نام درج نہیں کرا پائے اس کے بعد ایک بہت بڑی سیریز آپ کو ملی ہے اور اس بڑی سیریز سے اس ٹیم سے جو کی ٹی ٹوینٹی کرکٹ میں ڈومینیٹ کرتی ہے اس ٹیم کے سامنے آپ نے جس طرح سے پہلی جیت درج کی تھی اس میں پورا شرے روہت پوڑیل کو ہی جاتا ہے کیونکہ ان کی سینچری ایک بہت امپورٹن مومنٹ پر آئی تھی اور یہ بات سب کو پتا تھی کہ اگر وہ سینچری نہیں آتی تو اس میچ کو چیز نہیں کیا جا سکتا تھا اور آج ایک بار پھر سے روہت پوڑیل ہی رن بناتے ہوئے دیکھے اس انڈیز نے پہلے بیٹنگ کری ایک سو ساٹ رن بنائے اور مانو ایسا لگ رہا ہے کہ دونوں ٹیم نے ایک دوسرے کے ساتھ ایک میچ کھیلنے کے بعد دونوں کی ویکنس اور سٹرنگ کو بھاپ لیا تھا اسی وجہ سے پچھلے میچ میں ہم نے دو سو ٹاٹ ٹوٹل کروس ہوتے ہوئے دیکھا اس میچ میں نیپال کے گینباز نے اچھی بالنگ کری ون سکسٹی پر روک دیا لیکن وہ اور کم ہو سکتا تھا مطلب یہ مانو ایسا لگ رہا تھا کہ ایک سو تیس کے آس پاس رک جائے گا لیکن آخری کے دو اوروں میں رن اچھے آتے ہیں اور اس کے بعد ایک سو ساٹ تک یہ ٹوٹل چلا جاتا ہے لیکن جس طرح سے ٹیٹونی کرکٹ گرو ہو رہا ہے یہ لاسٹ کے دو تین اوورز میں رن آنا بہت آبیس ہے اور اس تیس کو نیپال کے گینبازوں کو سمجھنا پڑے گا کہ لاسٹ میں آپ کو اٹاک دیکھنے کو مل سکتا ہے نیپال جب اللے بازی کرنے آیا تو دس رن سے شورٹ ضرور رہ گیا اور اس میں نیپال کے کپتان کا بہت بڑا ہاتھ تھا لیکن اگر آج کے بارے ہم بات کریں تو لاسٹ مومنٹ پر جو چار اڈیشن ہوئے تھے ان چار اڈیشنز نے یہ بتا دیا ہے کہ نیپال کے پاس ابھی بھی بنچ سٹرنٹ اچھی ہے اپنے بینوٹ بھنداری کو پہلے کھیلتے ہوئے دیکھا ہوگا انہوں نے بھی اپنی چھوٹی اننگ سہی سہی لیکن امپریس کیا تھا جب کھیل رہے تھے پھر کمائل آئیری کو ہم نے دیکھا حالانکہ کل ایکسپنسیف تھوڑے رہے تھے لیکن ایک ٹکٹ ضرور ملا تھا تو انہوں نے بھی دکھایا کہ تھوڑے اور موقعیں ملیں گے تو وہ بہتر کر سکتے ہیں اور آج جب لوکیش بام کو موقع ملا تو انہوں نے بھی حالانکہ پاری ان کی بھی چھوٹی رہی پاری بڑی نہیں آئی ہے لیکن وہ کچھ سٹرائک جس طرح سے کر رہے تھے جس طرح سے انہوں نے سٹارٹ کرا پہلے اور میں جس طرح سے رن آئے انہوں نے بتایا کہ وہ اس کو اور بڑا کر سکتے تھے حالانکہ آج انجرڈ ہو گئے اور ایک پل شوٹ مارنے میں وہ انجرڈ ہو گئے اس کے بعد ان کو سٹرچر پر جانا پڑا بھر بھی جو پہلا آور تھا اس میں ایک چھکا آیا ایک چوکا آیا تو یہ بات ہے کہ جو بیند سٹرنھ ہے وہ اچھی ہے آپ آپ سے پہلے کے میچز دیکھو ابھی کے میچز دیکھو یا آپ نیپال اے کے میچز دیکھ لو آپ کو یہ بات پتہلتا ہے کہ اس ٹیم کے پاس پلیئرز ہیں اور شاید اسی وجہ سے یہ جو کراؤڈ لے کر آتے ہیں یہ جو ان کی چرچہ لگاتار ہو رہی ہے ان کے پاس وہ سٹرنھ ہے لیکن شاید ان کے پاس وہ رسپونسیبیلٹی نہیں ہے رسپونسیبیلٹی ہونے کے لیے آپ کے اندر ویل ہونی بہت ضروری ہے اور وہ چیز اگر آ جائے گی تو اس سیریز سے آپ کو وہ دکھنا شروع ہو جائے گا جو سیریز ابھی ایک ایک پر چل رہی ہے وہ آپ کے سائیڈ آئے گی کیونکہ اس میچز میں ہم نے یہ تو دیکھ لیا کہ ویسٹ انڈیز اے کے سامنے نیپال بلکل بھی کمزور نہیں ہے ان فاکٹ ایک پوائنٹ پر سٹرانگ ضرور ہے خیر اگر ویسٹ انڈیز کی بات کریں تو انڈر فلیچر نے اچھے ننگ کھیلی 43 رن 36 بالز میں رسپونچیس کی بات کریں تو 23 بالز میں 22 بالز میں 23 رن آئے اس کے بعد لاسٹ میں اس طرح سے بتا رہا تھا کہ لاسٹ ورز میں رن آئے تھے آٹ میں 33 آگئے موٹی کے اور فورڈز جو ہیں ان کے 6 میں 11 آگئے ماتھیو فورڈ روید پڑیل کے لاہو خاص بہت دیر تک ٹک نہیں پائے گلشنگھا نے کوشش ضرور کری لیکن وہ بھی اپنی ایننگ کو لمبا نہیں کر پائے جس وجہ سے اس میچ میں نیپال کو دس رن سے ہار مل گئی اب ان سب میں اگر نیپال کے گینباس کو آپ دیکھیں گے تو ایسا لگ رہا ہے کہ سومپال کامی کو وکٹس پر اور ٹائم سپنڈ کرنے کی ضرورت ہے نیٹس میں اور باللنگ کرنے کی ضرورت ہے بہت بہت ضرورت ہے تو آج کی گینبازی میں اتما بہت کچھ سوال جیسا نہیں تھا لیکن پھر بھی یہ ہے کہ جیسے کشل ملہ چار اور وکٹ نہیں آئی بٹ رن روک کے رکھا کشل برتل وکٹ لی رن بھی روک کر کے رکھا تو آپ کے جو all rounders ہیں وہ بھی اچھا کر رہے ہیں لیکن آپ کے جو premium baller ہیں وہ ابھی بھی کہیں نہ کہیں سٹرگل کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں حالکہ آج Depender Singh I.D. کو تھوڑے run ضرور پڑ گئے اور ان کے بلے سے بھی run نہیں آئے لیکن آپ ہر بار ایک انسان پر dependent ہو کر کے نہیں رہ سکتے ویسے ان کو کافی نیچے بھیج آ گیا تھا تو وہ بھی ایک question تھا کہ کیوں اتنے experiment ابھی تک ہو رہے ہیں world cup بہت قریب ہے اور لگاتار ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح سے آپ جسے Depender آئے کے اساتھ آٹھ نمبر پر آئے تو اگر اتنے نیچے آئیں گے تو وہ ایک important ایک crucial player ہیں تو ان کو تھوڑی سی اوپر بھیجنے کی ضرورت ایسی بہت ساری چیزیں تھیں جو ہم نے آج کے match میں دیکھی and we expect کہ آگے آنے والے matches میں کچھ improvement آئے گی جس طرح سے ہم نے ACC کے بعد یہ نیا intent دیکھا ہے نیپال کا یہ intent continue رہے گا اور جو روہت کا intent ہے یہ باقی players بھی اپنے اوپر لیں گے اور اس match کو ایک important position پر اور responsibility لیتے ہوئے مہنچائیں گے تو روہت نے جو آج لگ بک 500 کے strike rate سے batting کری اس نے proof کیا کہ وہ pressure میں اپنے strike rate کو گرنے نہیں دے سکتے وہ بھی skill set ان کے پاس ہے جس کو نیپال اچھے سے utilize کر رہا ہے اور جس طرح سے گلشن کھیل رہے ہیں جس طرح سے اور batsmen ابھی struggle کر رہے ہیں کھیلنے سے تو let's hope کہ آگے والے آنے والے matches میں وہ ہم دیکھیں جس طرح سے روہت نے کھیلا جس طرح سے ویس انڈیے سے کچھ بیٹنس نے کھیلا اس سے کچھ ٹھیکھیں اور یہی کچھ امیلیمنٹ ہو سو دیکھنے والے اس سیریز سے سیریز جیتنا یا ہارنا ہے جس طرح سے لیکن اس سیریز سے بہت کچھ سیکھ کر جائے اور اس کو ورلڈ کپ میں امیلیمنٹ کرے سو دیکھنے کچھ اپسٹس دیکھنے کو ملیں بکل اپسٹس شاید سب کو پسند ہوتے ہیں ایک چھوٹی ٹیم ایک بڑی ٹیم کو ہرا دیتی ہے تو یہ شاید یہ سب کو پسند ہوتے ہیں خیر آپ کو کیا لگتا ہے کیا یہاں سے یہ جو پلینگ 11 تھی جس میں ہمیں کشل بھرتل دیکھ رہے تھے جس میں ہمیں کچھ پلیئر سٹاگل کرتے ہوئے دیکھ رہے تھے کیا آگے آنے والے میچز میں ان کو کنٹنیو ہونا چاہیے یا پھر کچھ پلیئرز جو ہیں وہ دوسرے پلیئر سے ریپلیس ہونے چاہیے اگر آپ کو لگتا ہے کوئی ریپلیسمنٹ کی ضرور ہے تو مجھے کامن سیکشن میں ضرور بتائیں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور چاہتے جاتے ہیں